اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم تو دی ریویشن کلاس آف چپٹر نمبر 11 چپٹر نمبر 11 آپ کا کیمیکل انڈسٹریز ان پاکستان ہے اور یہ آپ کا آخری چپٹر ہے اس کتاب کا آپ کی کیمیسٹری کے ٹوٹل چار پورشنز ہیں ایک آپ کے پاس ہے انورگینک دوسرا آپ کے پاس ہے اورگینک تیسرا آپ کے پاس ہے بائو کیمسٹری اس میں آپ بائو سے ریلیڈڈ کام کرتے ہیں بائو سے ریلیڈڈ آپ کے ٹاپکس ہیں اور چوتھا آپ کے پاس ہے انڈسٹریز آف پاکستان یعنی کامیکل انڈسٹریز تو یہاں پے آپ کے کتاب کے ٹوٹل چار پورشنز ہیں آپ کا انورگینک کیمسٹری چپٹر 1 سے 5 تک ہے اورگینک کیمسٹری 6 سے 9 تک ہے بائو کیمسٹری کے ایک ہی چپٹر چپٹر نمبر 10 اور چپٹر نمبر 11 آپ کا chemical industries related ہے اب یہاں پر آپ کا یہ آخری چپٹر ہے اس کتاب کا اور اس چپٹر کے اندر زادہ آپ کے topics ویسے آپ نے پڑھے ہوئے لیکن یہاں پر آپ کے پاس chemical industries پاکستان میں کون کونسی ہیں اور کون کونسے یہاں پر sectors ہیں industrial sectors chemicals related وہ ساری باتیں یہاں پر discuss کریں گے تو چلتے ہیں چپٹر کی طرف سب سے پہلا topic اس چپٹر کا ہے fertilizers اب fertilizers آپ کی خات کو کہا جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس زیادہ in organic salts ہوتے ہیں جس کے اندر elements جیسے کہ nitrogen, phosphorus, potassium وغیرہ یہ سب include ہوتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کسی بھی پودے کی growth اور development کے لیے بہت زیادہ importance رکھتا ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی فصل لگائی یہ کھیتی باری کی ہے اور اس فصل میں زیادہ سے زیادہ آپ کو output ملے تو کوئی بھی آپ اپنی کھیتی باری کرتے ہیں فصل اگاتے ہیں تو وہاں پر maximum yield حاصل کرنے کے لیے آپ fertilizer کو introduce کرواتے ہیں in the soil جو بھی آپ کی مٹی ہے وہاں پر آپ fertilizer کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر پھر آپ کی فصل زیادہ اچھی طریقے سے grow کرتی ہے اور آپ کے پاس زیادہ زیادہ output ملتا ہے اب fertilizer آپ جو ڈالتے ہیں کسی بھی soil میں کسی بھی مٹی میں تو وہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو deficiency ہے وہاں پر وہ آپ اس کو پوری کر دیں آپ کے پاس جو بھی زمین تھی اگر وہ infertile ہو گئی ہے اسے fertile کرنے کے لیے دوبارہ سے آپ fertilizer کا استعمال کرتے ہیں اب fertilizer کرتا کیا ہے یہ basically pH کو maintain کرتا ہے آپ کی مٹی کی towards neutrality یا slightly alkalinity آپ کے پاس یا slightly alkaline ہوگا یا neutral ہوگا یعنی کہ آپ کی pH جو ہے وہ 7 to 8 ہوگی یا آپ کے پاس جو مٹی ہے جہاں پہ pH above 10 ہے یا below 3 ہے اس کو ہم کہتے ہیں sterile ہوگئی یعنی کہ اب یہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی بنجر زمین ہوگئی ہے تو جہاں پہ بھی آپ کی pH اس طریقے سے کم یا زیادہ ملتی ہے اسے آپ neutral یا slightly alkaline کرنے کے لیے fertilizers کی مدد لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو فصل ہے اب وہ آرام سے grow ہو سکے اب fertilizers آپ کے پاس mainly two types کے ہیں ایک آپ کے پاس organic دوسرا mineral fertilizers organic fertilizers کی اگر بات کریں تو اس کے اندر آپ کے پاس manures یا پیٹ وغیرہ یہ include ہوتے ہیں زیادہ ہم mineral fertilizer manufacture کرتے ہیں تو mineral fertilizer آپ کے پاس basically obtain کی جاتے ہیں جن کا raw material آپ کے پاس یہاں پر listed ہے آپ کے پاس بہت سارے important mineral fertilizer یہاں پر discuss کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلا آپ کے پاس nitrogenous fertilizer یہاں پر آپ کے پاس وہ fertilizer جس کے اندر nitrogen as a essential element موجود ہے for example urea ammonium nitrate ammonium sulfate وغیرہ یہ سارے آپ کے پاس nitrogenous fertilizer ہیں اسی طریقے سے next آپ کے پاس potasic fertilizer آپ کے پاس جیسے کہ چلی salt paper ہے potassium nitrate یہ سارے آپ کے potasic fertilizers ہیں next آپ کے پاس phosphatic fertilizer جہاں پر phosphate group آ جائے ایسے آپ کے fertilizers کو phosphatic fertilizer کہا جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس super phosphate یا triple phosphate یہ بھی آپ کے پاس phosphatic fertilizer ہیں اب جو raw material ہیں in fertilizers کا وہ phosphate روگ یا phosphorite ہے یہ آپ کے پاس اس کا chemical formula ہے آپ کے پاس یہاں پر water کے اندر یہ insoluble ہونے کی وجہ سے directly plants میں absorb نہیں ہو پاتے assimilated کا مطلب directly ان کے اندر absorb نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو convert کرتے ہیں soluble form میں اور اس کے بعد پھر plant ان کو اپنی roots کی مدد سے absorb کر لیتے ہیں اب superphosphate کو دیکھتے ہیں تھوڑے detail میں یہ آپ کے پاس obtain ہوتا ہے by mixing phosphorite with sulfuric acid آپ ایک special chamber میں ان کو mix کرتے ہیں اور پھر آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے reaction ہوتا ہے اور آپ کو یہاں پر ایک طرح سے water soluble product مل جاتا ہے اور جو آپ کا mixture ہے primary phosphate یا gypsum کا یہ quantity میں next آپ کے پاس triple phosphate اور اس کو ہم حاصل کرتے ہیں by decomposing phosphorite with phosphoric acid آپ نے phosphorite کو phosphoric acid کے ساتھ decompose کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ triple phosphate ملتا ہے triple phosphate کے اندر almost 48% assimilable phosphate جو کہ about three times ordinary super phosphate سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں جو آپ کے پاس data ہے اس سے ریلیٹڈ دسکشن ہوئی ہے پاکستان کیونکہ agriculture country ہے اور یہ سارے گورنمنٹ انیشیٹیوز کب کب کیا کیا لیے تھے اور یہ سارا data آپ خود پڑھنا ہے یہ سارا کام آپ کا ہے کون سی فیکٹریز ہیں پاکستان میں جہاں پر آپ کے پاس fertilizer بنتا ہے وہ سارے یہ سارے topics آپ نے خود پڑھنے ہم چلتے ہیں اپنے next topic کی طرف which is detergents اب detergents کیا ہیں detergent آپ کے basically soap less cleansing agent ہیں یہ آپ کے جھاگ اگرہ اتنا نہیں بناتے جتنے آپ کے سابون بناتے اور یہ clean کرتے ہیں آپ کے کسی بھی surface کو یا آپ کے کپڑے کا گہرہ کو یہ basically complex organic salts ہیں جس کے اندر بہت لمبی chain molecules کی ہے اور یہ react کرتے ہیں with the ions of salts جو آپ کے hard water کے اندر موجود ہوتے یا آپ کے chlorides سے basically اگر آپ کے پاس کسی بھی water کے اندر calcium magnesium کے ions موجود ہیں تو وہ آپ کے پاس hard water بنائیں گے تو آپ کے detergent basically کیا کرتے ہیں یہ produce کرتے ہیں soluble components جو آپ کے dirt اور grease وغیرہ اس کے اندر readily separate out ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ ان کو الگ کر لیتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر جو components ہیں یہ الگ ہو جاتے ہیں اور اگر کپڑوں میں مٹی وغیرہ لگ گئے تو اس process کی وجہ سے یہ آپ کا separation ہو جاتی ہے اس کو ڈیٹیل میں study کرتے ہیں تو structure کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کا basic structure ہے دو حصوں میں تقسیم ہے ایک آپ کا قلات ہے hydrophobic part دوسرا hydrophilic part hydrophobic کا مطلب water repelling اور hydrophilic کا مطلب water attracting آپ کے دو parts ہوتے ہیں detergent کے اندر soap کے اندر بھی almost یہ دو parts ہوتے ہیں تو basically hydrophobic part is long hydrocarbon chain جو کہ آپ کے آپس میں covalent bonded اور کیونکہ یہ non polar ہوتے ہیں ان کی nature میں تو اس وجہ سے oil اور grease کو اپنی طرف attract کرتے ہیں جو کہ also non polar ہیں دوسرے non polar material کو اپس میں attract کرے گا اور اسی طریقے سے next part جس کا hydrophilic part یہ small quantity میں ہوتا ہے small ionic group ہے جیسے کہ آپ کا sulfonate ہو گیا sulfate ہو گیا آپ کا quaternary album group ہو گیا quaternary tertiary تھا اسی طرح quaternary چار آپ کے پاس یہاں پر alkyl radicals ہیں اور اسی طریقے سے hydrophil group بغیرہ یہ سارے آپ کے small group کہ ہیں small ionic groups یہ تو آپ کے ڈیٹروجنٹ ہیں اگر sop کی بات کریں تو وہاں پر آپ کے پاس carbozyl group ہوتا ہے یہ structure اور جو آپ کا hydrophobic part ہے یہ آپ کے dissolve کرتا ہے oils وغیرہ کو organic substance کو اور hydrophilic part آپ کا water کے اندر آئین کو dissolve کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ کی basic characteristics ہیں soap اور detergent کی وہ almost same ہیں اور detergent کے اندر ہم بات کریں تو hydrocarbon chain ہے وہ petroleum سے obtain acid concentrated اگر ہے تو اور یہاں پر آپ کے پاس دو parts ہیں hydrophilic اور hydrophobic parts یہ basically allow کرتے ہیں mixing of water with non polar substances جیسے کے oil or grease آپ کے پاس پانی ہے اس کے اندر oil or grease ویسے mix نہیں ہو سکتا لیکن with the help of detergent اب یہ mix ہو جاتے ہیں بعد میں آپ اس کو separate out کر سکتے ہیں اب وہ جو phenomena ہے detergent کا کس طریقے سے dirt remove کرتے ہے اس کو steady کرتے ہیں detergent جتنے بھی ہیں بہت آسانی سے مٹی کو remove کر لیتے ہیں جیسے grease ہے organic compound ہے organic covalent compound ہے اور یہ آپ کے پاس remove ہو ہے detergent کے اندر یہ پانی کے اندر dissolve ہو جاتا ہے دونوں polar ہیں اس وجہ سے تو اب اگر آپ نے washing machine کے اندر detergent ڈالا اور کپڑے ڈالے تو کپڑوں کے اندر جو بھی dirt grease وغیرہ کچھ لگا بھتھا اب detergent کے ساتھ وہ پہلے react کرے گا کپڑوں کے جو surface ہے اس سے وہ نکلے گا اور جو washing machine ہے وہ agitation create کرتی ہے تو basically جو آپ agitation create ہو رہی ہے اس میں آپ کے پاس گریز وغیرہ تھی remove ہو گئی اور جو پانی اس کے اندر موجود تھا اس کے ساتھ dirt mix ہو کے چلی گئی تو یہ پورا phenomenon ہے آپ کے پاس detergent کا کہ کس طریقے سے آپ کے detergent action کرتے ہیں اور آپ کے dirt grease وغیرہ کو remove کرتے اور جو آپ کے پاس calcium and magnesium salt ہیں وہ آپ کے detergent کے اندر soluble ہو جاتے ہیں with water کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے hard water کے اندر detergent بہت اچھے سے کام کرتے ہیں اور soap آپ کا یہ کام نہیں کر پاتا ہے اگر کہ آپ چلے جائیں جہاں پہ آپ کے پاس water hard water ہے تو وہاں پہ سابون سے اگر آپ ہاتھ دھو نہیں سکیں جھاگ نہیں بنا سکیں لیکن آپ کا جھاگ سی وہ آپ کا hard water اب soft water میں convert ہونا شروع جائے گا تو یہ آپ کے پاس reason ہے جسی ویسے detergent hard water کے اندر usable ہیں اور آپ کے پاس کوئی wastage نہیں ہوتا ہے in the form of scum scum یہاں پر precipitate کے form میں کہا سکم بیسکلی آپ کی چڑھ وغیرہ وہ کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوتی اب detergent آپ کے پاس بہت زیادہ quantity میں بہت فرش وغیرہ ساپ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ آپ کے پاس components ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس different purpose کے لیے different detergent استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک special specific kind of hydrocarbon chain ہوتی ہے جس میں آپ ایک سے زیادہ آئینک گروپ کو attach کرتے ہیں تو یہ سارے آپ کے پاس detergent related باتیں تھیں پاکستان کے اندر detergent industry بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یعنی کہ بہت high level پہ آپ کے پاس اندسٹری موجود ہیں آپ کے پاس ایک disadvantage یہاں پہ discuss کیا detergent کا over soap سابون سے comparison میں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو hydrocarbon chain ہے unlike those of soaps جو کہ آپ کے drive کی جاتے ہیں from food substances جیسے آپ کے پاس fats ya oils ہو گئے food substance میں سے آپ draw کر لیتے ہیں اور پھر آپ سابون بنا لیتے لیکن آپ کے پاس یہاں پر detergent کے اندر جو fat ya oil استعمال کیا جاتا ہے وہ petroleum سے استعمال کیا جاتا ہے جس کی ویسے آپ کے breakdown نہیں ہو پاتے with the help of bacteria اور اسے آپ بعد میں الگ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو bio degradable نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک آپ کے پاس disadvantage ہے اس کا تو یہاں پر آپ کے detergent کا topic بھی clear ہوتا ہے اب چلتے نیکس topic کی طرف جو کہ glass glass آپ کے پاس ایک طرح سے حد سے زیادہ استعمال ہونے والا substance ہے یعنی آپ جہاں دیکھیں گے وہاں آپ کا glass استعمال ہوا ہوگا لازمی آپ کے کھڑکی کا شیشہ ہے کوئی برطن جس میں پانی وغیرہ پی رہے ہیں کچھ بھی وہ glass سے بنا ہوتے glass آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ artificial silicate ہے ordinary soft glass یا جس کو آپ soda glass کہتے ہیں یہ بیسکلی مکسجر ہے sodium silicate اور calcium silicate کا اس کو بنانے کا طریقہ کیا مینیفیکشن کس طرح سے کہ آپ اس کو heat کرتے ہیں مٹی کے ساتھ soda کے ساتھ اور sodium sulfate and limestone کے ساتھ ایک furnace میں ایک بھٹی کے اندر آپ اس کو around 1400 degree centigrate تک پگھلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا یہاں پر glass optain ہوتا ہے تو reaction اس کا سمپل اور کیونکہ یہ ساتھ mix ہیں تو آپ کے پاس glass ہے وہ form ہو جاتا ہے اب یہ glass ہے یہ basically آپ is a super cool liquid یعنی کہ آپ کے پاس جو solid solution ہے وہ آپ crystallization کے بغیر اگر آج ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ super cool liquid ہے اور glass کے molecules arrange ہوتے ہیں in random positions جیسے آپ کے liquid کے اندر آپ کے molecules کی arrangement ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کے پاس glass ہے اس کا کوئی specific sharp melting point نہیں ہے یہ کسی بھی melting point میں اس range کے اندر یہ melt ہونا شروع جاتے ہیں اور یہ خالی جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے یہ رنس آوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم ہائیڈرو فلوری کیسے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ designs وغیرہ جو glass کے اوپر آپ کو نظر آتے وہ بن سکیں اور یہ جو آپ کی design ہوتی ہے یہ جو آپ کے پاس shape دی جاتی ہے glass کے اوپر different patterns کی وہ process آپ کلاتا ہے itching یہ تک آپ گلاس کی بات تھی گلاس کتنے types ہیں لیکن آپ کے پاس جیسے کھڑکی اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے یہ مکسچر ہے sodium and calcium silicate کا اس کو manufacture کرنے کا طریقہ ہمارے پاس وہ ہی ہے آپ نے مٹی لی sand soda اور limestone آپ نے لیا آپ اپس میں react کروایا آپ کے پاس یہ پر ordinary جو گلاس آتا ہے وہ potassium گلاس آتا ہے یہ آپ کے زیادہ جو chemical glass ویرز ہوتے ہیں جیسے آپ لیپس کے اندر جائیں گے تو آپ بیکر وغیرہ گلاس کے ہوتے ہیں وہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کی جاتا ہے کیونکہ بیکر کو آپ temperature بھی دیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتا تو اس طریقے سے آپ جو chemical glass ویرز ہیں اور industrial level پہ بھی اس سے بنای جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور آپ پاس pyrex glass ہے اور یہ آپ borosilicate mixture ہے جس کو آپ produce کرتے ہیں by using boron oxide in place of silica آپ مٹی جگہ boron oxide کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ آپ pyrex glass آپ نے زیادہ laboratory کے اندر استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوگا laboratory apparatus کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے پر پر property discuss کی گئی ہے کہ بہت کم low coefficient of expansion ہوتا ہے یعنی کہ یہ پاکستان میں manufacture نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو colored glasses ہوتے ہیں manufacture manufacture کرتے ہیں by adding certain transition metal oxides یعنی کہ اگر آپ copper oxide استعمال کریں تو light blue color glass ملے گا cobalt oxide dark blue chromate green اسی طریقے سے اگر آپ selenium oxide یا zinc oxide استعمال کریں تو آپ کے پاس red color glass obtain ہوگا یہ سارے آپ کے پاس glass type scene کی properties سی اس کے علاوہ position in پاکستان آپ کے پاس یہاں پر given ہے کہ کہ glass آپ کے پاس بنتا ہے کون گون سی انڈسٹری ہیں یہ سارا آپ کا کام ہے پڑھنا اب ہم چلتے ہیں اپنے next topic کی سارے ہوتے 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 تو انہوں نے observe کیا کہ جو سٹارٹنگ مٹیریل تھا وہ بسیقلی سیلیلوز تھا سیلک وارم جو آپ کی مل بیری ٹریز کے اوپر ہوتے ہیں وہ سیلیلوز کو کھاتے ہیں اور پھر اسے ڈائیجیسٹ کرتے ہیں اور اسے کنورٹ کرتے ہیں سیلک کے اندر جو کہ ان کے اندر سے اپٹین ہوتا ہے ان دا فارم ویس کس فارم اور وہ سولیڈ فائی ہوتا ہے اے سے کونٹیک میں آکے اور پھر آپ جو وہ ملتا ہے وہ بیسیقلی ایک طرح سی سیلک تھریڈ کی فارم میں مل رہا ہوتا جس طرح کوئی بھی مکڑی ہے وہ اپنا جالہ بناتی ہے سپائی ڈر ویب آپ جس کو کہتے ہیں تو وہ بیسیقلی جس طرح سے بنتا ہے وہ مکڑی کے اندر سے ہی تھریڈ نکل رہا ہوتا ہے اسی طرح سے سلک وارم بھی آپ کے پاس اندر سے ہی سلک تھریڈ استعمال کیا جاتا ہے which are manufactured from cellulose cellulose جیسے cellulose acetate nitro cellulose kupra silk viscous rayon وغیرہ یہ سب آپ کے پاس cellulose سے بنتے ہیں تو ون بائی ون کو دیکھتے ہیں viscous rayon کیا ہے تو آپ کے پاس viscous rayon بھی cellulose سے ہی manufacture کیا جاتا ہے آپ کی کرتے ہیں اس کو ڈائیجسٹ کرواتے ہیں with sodium hydroxide solution تو آپ کے پاس یہاں پر carbon di sulfide pass کروانے پر through that solution ایک mixture of sodium cellulose zentheate ملتا ہے جس کو آپ dissolve کرواتے sodium hydroxide میں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ کچھ اس حرق سے reaction ہے cellulose آپ یہاں sodium cellulose zentheate ملتا ہے جو کہ آپ کے پاس یہاں ایک طرح سے silk کی property رکھتا ہے due to very high viscosity جو آپ کے silk obtain ہوئی ہے یہ کہلاتی ہے viscous rayon اب یہ آپ کے پاس solution آیا ہے اس کو آپ force کرتے ہوا spinneret spinneret جس طرح سے آپ پاس spider ہے اس کے abdomen سے thread نکل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے ایک device یہاں پر بنائی ہے جس کو ہم spinneret کہتے ہیں اس کے اندر سے بھی thread نکل رہا ہوتا ہے in the output پر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو google پر جا کے آپ search کر سکتے برحال آپ یہاں پر spin rate سے اس solution کو pass کر رہا ہے into sulfuric acid bath جہاں پر آپ کے پاس cellulose precipitate out ہو جاتا ہے as fine thread تو let's suppose اگر آپ پاس ایک machine ہے جس میں سے thread نکل رہا ہے اور یہاں پر آپ نے bath ایک لگا ہے sulfuric acid کا تو اب جو آپ کے پاس یہاں پر جو thread اس position پہ آیا وہ آپ کے پاس اب ایک طرح سے ساف سترا اور fine thread کی form میں مل رہا ہے یہ جو آپ کے پاس artificial silk آیا یہ سستہ ہوتا ہے cellulose acetate silk یا nitro cellulose silk اور اس وجہ سے اس کو ہم سستے ہونے کے جیسے بہت زیادہ quantity میں produce کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو artificial silk آیا جس کو viscous rayon کہہ رہے ہیں یہ سستہ بھی ہے اور آپ کے پاس synthetic man made ہے synthetic fiber ہم کہتے ہی اس fiber جو man made ہو synthetic fiber جتنے بھی ہیں man made polymers ہیں جس کے اندر آپ کے پاس macro molecules ہوتے ہیں Polymer میں poly اور جو آپ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے smaller units ہوتے ہیں جن کو monomers کہتے ہیں ان کو combine کر کے آپ پاس polymer بنتا ہے اور اس process کو آپ کہتے polymerization جیسے اگر آپ نے بچپن میں چھوٹے blocks ہوتے جن کو legos کہتے ہیں تو legos سے اگر آپ نے کبھی کھیلا ہے tools ہوتے ہیں smaller units ہوتے ہیں جن کو ہم monomers کہتے ہیں وہ monomers آپ سے مل کے بہت دسکس کریں گے تو اس میں basically آپ water molecule نکالتے ہیں اور دو polymers کو آپ اس میں link کر کے polymerization کرواتے ہیں اور ایسے polymers کو آپ کہتے ہیں کو polymers کچھ example یہاں پر آپ کو synthetic fibers کی given ہے جیسے کہ nylon rayon dacron terline etc یہ ساری important synthetic fibers کی example ہیں اب nylon لیکن اس سے کافی حد تک resemble کرتا ہے یہ basically آپ دائی amine اور ڈائی basic acid کی مدد سے مل کے بنتا ہے جس کو آپ synthesize کرواتے ہیں from common raw material جیسے کہ cold water air اس سے آپ synthesis کرواتے ہیں اور جو آپ کا nylon ہے اس type of polymer میں آپ کے amide linkage کی مدد سے جو long chains ہیں وہ hold together کی جاتی ہیں یعنی کہ ان کو ایک ساتھ جکڑا جاتا ہے with the help of amide linkage nylon 6,6 کی آپ کے نائلون 6,6 نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ drive ہوتا ہے from both components جس کے اندر 6 carbon atom ہیں each اور آپ کا elimination of water ہو رہا ہے یہ آپ کے amide linkage کو form کرتا ہے تو آپ کے دو substances ہیں hexamethylene diamine اور adipic acid ان کے اندر سے water molecule دونوں میں سے نکال دیں آپ کے پاس یہاں سے ایک hydrogen نکال لیں ادھer سے ایک hydro oxyl group نکال لیں تو آپ کے پاس water نکل جاتا ہے اور آپ اس میں یہ لنک کرتے ہیں اور آپ کو nylon ایک fiber بنا کے دیتے ہیں اور اسی طریقے کا similar linkage found ہوتی ہے proteins کے اندر تو same type of linkage ہمیں proteins ملتی ہے نیکس آپ کے پاس تیرلین یہ آپ کے پاس ایک polyester fabric ہے جس کو آپ بہت سارے easter molecules سے ملا کے بناتے ہیں اور جو monomers چھوٹے چھوٹے smaller units ہیں یہ آپ کے ایتھائیلین glycol اور terephthalic acid سے مل کے بنتا ہے اس میں بھی آپ کے پاس condensation polymerization ہوتی ہے اور اس میں water molecule جب eliminate ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس easter linkage form ہوتا ہے تو یہاں پر اس process کے تھو جو آپ کے پاس polymer آیا جو یہاں پر آپ کے پاس fiber آیا وہ basically آپ terlene کہلاتا ہے اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں زیادر clothing یا fishing lines کے ہوتا ہے آپ کے پاس اس طرح آس آئرننگ soft ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر heat retention کا مطلب heat book جاتی ہے یا heat conductivity heat آپ کے پاس پاس بھی جاتی ہے تو زیادر آپ کے پاس سردیوں میں اس طرح کے کپڑے بھی استعمال کی جاتے اور بھی دیگر جگہوں پر جہاں پر آپ کے پاس یہ سارے کام یہ سارے advantages آپ کو چاہیے وہاں پر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اب position in پاکستان کیا ہے وہ آپ کا کام پڑھنا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ پر پر یہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ ساری چیز ہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی پڑھانے والی چیز نہیں ہے تو next آپ کا topic ہے plastics plastics کے اوپر بات کرتے ہیں اب اگر آج کل کے دور کی بات کریں تو plastics کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے تقریبا ہر جگہ صرف plastic ہی استعمال ہو رہی ہے آپ کچھ بھی لے لیں کہیں پہ بھی چلے جائیں ہر چیز پلاسٹک میں آپ کو ملے گی تو وہ بھی آپ کو plastic bags کے اندر ہی سیکیور کر کے دی جائے گی پلاسٹک ڈیمانڈ بھی ہوگی زیادہ سپلائی بھی ہوگی اب پلاسٹک بیسکلی کیا ہیں یہ آپ کے میکرو مولیکیول ہیں جو کہ آپ کے پاس ملتے ہیں بائی دا فورمیشن آف پولیمریزیشن آف سیمپل مولیکیول آپ سیمپل مونومرز کو ایک ساتھ اکھٹا گر کے پولیمر بناتے تو بیسکلی پلاسٹک آر پولیمرز جو کہ آپ کے مونومرز سے ملکے بنتے ہیں جو کہ ان سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہے اس کو آپ پولیمریز کرتے ہیں کوئی سوٹیبل کی موجودگی میں آپ اس کو پولیمریز کرواتے ہیں ان سیچوریٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو تو بیسکلی آپ کے الکین اور الکین یہ تین آپ کے پاس ٹائپ آف ہائیڈو کاربن ہیں جس میں سے ایک جو کہ سنگل بان رکھتا ہے الکین وہ سیچوریٹڈ ہے باقی آپ کے ایتھائیلین یعنی کے الکین اور الکین دونوں ان سیچوریٹ ہائیڈو کاربن ہیں تو یہاں پر دوسرے برابر والے ہی ایلیمنٹ کے ساتھ برابر والے ایتھائیلین کمپاؤن کے ساتھ ریئٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور جتنے بھی ایک جیسے اس کی طرح کے میکرو مولیکیوز ہوں گے ان کے ساتھ یہ اب بان فورمیشن کرے گا ظاہرہ وہ آپ کا بان ہوگی جو اس میں ایک ساتھ یہ آپ کا بریک ہو جاتا ہے اور یہ سنگل بان میں کنورٹ ہوا اور آپ کے پاس ایک کاربن ادھر ویکنٹ ہوگی ویلنسی ایک کاربن کی ادھر ویکنسی آگئی اور آپ کے پاس آپ پاس مہی اس نے رییکشن کرنا شروع کر دیا اور آپ جو مولیکیوز سے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ کے پلاسٹک جنریٹ ہوتا ہے کنڈیشن یہاں پر لکھی ہوئے آپ تمپریچر اور پریشر حد سے زیادہ دینا پڑتا ہے تو تب جا کے آپ پاس یہاں پر یہ پلاسٹک فارم ہوتا ہے اب پولی تھائیلین ایک ایک بہت امپورٹنٹ اور کومن پلاسٹک ہے جو کہ آپ کے پاس زیادہ پولی تھین بیگ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں یا فوڈ پیکیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہے اس کے ورسٹائل یوزز ہیں تو جس طرح پولی تھائیلین ہے اسی طریقے سے پولی پرو پیلین بھی ہے پولی تھائیلین سے پولی تھائیلین اس کے پاس آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو بریک ارام سے نہیں ہوتا اور تیمپری ریز ہوتے ہیں تو آپ پاس تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے پولی تھائیلین سے پولی پرو پیلین اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ہے یہ آپ کی بنائی جاتی ہے کوم یعنی کنگے وغیرہ بنانے کے لیے ہیئر برش اور آپ کے پاس جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف برش ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک ہے یہ بیسکلی ایک پولیمر ہے میتھائیل میتھ ایکرلائیٹ اور آپ کے پاس یہاں پہ ایسٹر کا جو کہ ان سیچوریٹ ایسٹ ہے تو میتھائیل میتھ ایکرلائیٹ آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ بنزوائل پروکسائیڈ از ایک کٹلیس کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ پر سپیکس یہ ایک نیا سبسٹنس آجاتا ہے جس طرح جس اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ بھی مٹیر آتا ہے گلاس لائک مٹیر ہے ٹرانس پیرنٹ ہے اور ریزیسٹنس ٹو ویدرنگ ہے جس وجہ سے یہ آپ استعمال کرتے ہیں فور در ریپلیسمنٹ آف گلاس تو گلاس سبسٹیٹوٹ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں زیادر جو آپ کے ہوائی جہاز ہیں اس کے اندر جو شیشے لگے ہوتے ہیں ونڈو ہوتی ہے وہ اس سے بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ ریفلیکٹرز آپ استعمال کرتے ہیں بنانے کے لیے ٹی وی کی گارڈ سکرین بنانے کے لیے اور اسی طریقے سے سٹریٹ لائٹ بنانے کے لیے یہ سب چاہاں پر جہاں بنائل کلورائیڈ تو پولی بنائل کلورائیڈ یہ بسیقلی پولیمر ہے آف بنائل کلورائیڈ بنائل کلورائیڈ آپ کس طریقے سے given ہے تو اب یہ بنتا کس طریقے سے آپ کی کرتے ہیں in the presence of a catalyst جو کہ آپ کا hydrogen per oxide at temperature 80 degree centigrade poly بنائل chloride بنائل from vinyl chloride آپ vinyl chloride کو polymerize کرواتے ہیں to poly vinyl chloride at particular temperature in the presence of a particular catalyst अभी جو PVC ہے یہ بہت زیادہ versatile ہے بہت زیادہ جگہوں پر سمال ہوتا ہے for example insulating covering کے اور پھر آپ کے پاس یہ بڑا س speaker لگا ہوتا تھا اس device کے اندر جو کہ آپ کو sound produce کر دیتا تھا اور یہ آپ کی disk rotate ہوتی تھی تو بنای جاتی تھی اور پھر آپ کا sound track ہے وہ چلایا جاتا تھا اس کی manufacture لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لابے suit case covering وغیرہ یہ ساری چیزوں کے لیے آپ اپنے PVC کو استعمال کرتے ہیں PVC پائپس بھی آپ کے گھر میں لگے ہو گے وہ بھی آپ کے پاس اسی سیم material سے بنتے ہیں تو جس طرح سے PVC اسی طرح PVA ہے poly vinyl acetate یہ آپ کے پاس polymer ہے of vinyl acetate vinyl acetate آپ کو جس طرح کرتے ہیں اور اسے آپ use کرتے ہیں in the manufacturing of chewing gums جو آپ bubble وغیرہ کھاتے ہیں یا آپ کے جو waterproof of textiles ہے textile آپ کپڑے polymer ہے یہ آپ کے پاس بنتا ہے phenol اور formal dehides تو bake light آپ کے پاس بہت important polymer ہے یہ آپ کے پاس استعمال کی جاتا ہے for the manufacturing making of buttons switches electrical boards camera radio یا ان کے components وغیرہ یہ سب بنانے کے لئے آپ bake light کے مطلب کہتے ہیں اب یہ بنتا کیسے ہے آپ کے پاس phenol 2 ہیں اور ایک formal dehide ہے یہ سے phenol کا hydrogen اور در سے hydrogen نکلا اور oxygen نکلا تو اگر 2 hydrogen اور oxygen مل کے water molecule بنائیں گے condensation polymerization ہوگی یعنی water eliminate ہوگا اور آپ کے paren کو بنانے کا طریقہ تھا اب کیوں کہ ہمارے پاس plastic زیادہ تر consist کرتے ہیں of high molecular compounds جس کو polymer کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس various compositions بھی obtain کی جاتی ہے by mixing polymer with fillers یا plasticizers وغیرہ یہ سب آپ استعمال کرتے ہیں for addition کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ فار example plasticizer کو add کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو add کروا کے آپ enhanced property ملے گی آپ property میں change مل جائے جو آپ desirable ہے یعنی جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے اندر change آ جائے وہ آپ کوئی بھی addition product polymer میں ڈال کے achieve کر لیتے ہیں تو اگر elasticity بڑھانی ہے تو میں plasticizers add کر دوں گا polymers کے اندر ایک disadvantage آپ کے پاس artificial plastic کا یہ discuss کیا گیا کہ جب آپ کے پاس solvent evaporate ہو جائے گا تو اس کی rigidity میں increase آ جائے گا اور جو آپ elasticity ہے وہ loss ہو جائے گی تو یہاں پر آپ بے شک add کروا دیں polymer کے اندر کوئی بھی چیز تو آپ کے یہاں artificial plastic جو بھی آپ نے بنایا ہے اس کے اندر ایک time کے بعد جب solvent evaporate ہو جائے گا تو آپ کے پاس rigidity increase ہو جائے گا اور elasticity بھی decrease کر دے گا تو یہ disadvantage ہے تو یہاں پر fillers یا plasticizers add اس لئے کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے پاس time period لمبا ہو جائے اتنی جلدی evaporate نہ ہو تو فار اگر فلر اگر use کر رہے تو یہ increase کر دیتا ہے mechanical strength plastic کی اور جو آپ کے پاس costly polymers ہیں انہیں یہ preserve کر دیتا ہے تاکہ آپ اس کو longer run کے لئے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ وقت آپ کو مل جاتا ہے استعمال کر نے کا بہت سارے different آپ کے پاس fillers use کیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس wood floor ہے saw dust ہے یہ سارے آپ کے پاس پاس پیار تھی ساری باتیں تھی پلاسٹک پلاسٹک آپ کے پاس تف ہوتے ہیں ریزسٹنٹ ہوتے ہیں to the action of acid and alkalis اور آپ کے پاس temperature کے change میں کوئی اتنا خاص effect نہیں آتا اور اسی کے ساتھ پلاسٹک کے اندر آپ کے پاس ایک اچھی خاصی range ہوتی ہے of deformability and moldability آپ کے deform بھی ہو جاتے ہیں mold بھی ہو جاتے ہیں کسی بھی shape کے اندر آپ اس کو بنا بھی shape کو sustain رکھتا ہے واپس آ سکتے mold ability کا مطلب یہ کہ آپ اسے کسی بھی shape میں بنا سکتے ہیں آپ plastic کو chair کی form میں بنا سکتے ہیں آپ اس کے shoppers bags بنا سکتے ہیں آپ اسے کوئی بھی دل چاہیں اس کے اندر shape دے سکتے ہیں mold کر سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی shape آپ کو desire اس کے اندر آپ manufacture کر سکتے ہیں تو plastic اس وجہ سے بہت زیادہ important chemical substance ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے انتر ہوئی رہا ہے باقی بھی پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ importance دی ہوئی ہے تو یہ آپ کے پاس importance یا plastic industry پاکستان کیا آپ پڑھنا ہے دو لائنے خود پڑھ لیں آپ کے پاس next topic types of plastic plastic کی basically دو types ہیں thermo plastic اور thermo setting plastic thermo plastic کیا ہے آپ کے پاس thermo plastic یا thermo softening plastic دونوں ایک نام ہے یہ آپ کے پاس بار بار گرم کر کے کسی بھی shape میں convert کر اور پھر تھنڈا کرنے پہ shape maintain رہے اس type of plastic thermo plastic کہتے ہیں ابھی جو process ہے of heating then softening پھر اس کے molding یعنی کسی بھی دوسری shape میں convert کرنا اور واپس اس کو دوائر تھنڈا کرنا cool کرنا اور اس same plastic process یعنی basically ایسے type of plastic کو thermo plastic کہتے ہیں ابھی جو آپ کی plastics ہیں یہ بہت ہی آسانی سے mold ہو جاتی ہیں کسی بھی shape میں اور آپ کے پاس یہ بہت زیادہ heat resistant نہیں ہوتی یعنی کہ اگر آپ کے پاس plastic کے اس سے آپ نے chair بنائی let's suppose تو آپ اس plastic کو بعد میں process سے گزار کے table میں بھی convert کہ سکتے ہیں آپ اس کے کوئی بھی خلونہ بنا سکتے ہیں کچھ بھی shape آپ دے سکتے ہیں تو اس طرح کی recycle able plastic کو آپ thermo plastic کہتے ہیں example یہاں پہ کچھ آپ کو given ہے nitro cellulose cellulose acetate یا vinyl polymers یہ سارے آپ کے thermo plastic polymers ہیں تو یہ تو آپ کی ایک type تھی دوسری type آپ کے پاس ہے thermo setting plastic یہ thermo setting plastic آپ کے پاس وہ material ہیں جو کہ آپ پاس ایک دفعہ heat کیے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد جب یہ heat کرنے کے بعد set کر دیے گئے shape میں بنا دیے گئے اب اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو recycle نہیں کر سکتے اس کے پر دوبارہ rework نہیں کر سکتے تو یعنی کہ آپ کے پاس thermo setting plastics دوبارہ سے heat کرنے پاس soft نہیں ہوتے بلکہ destroy ہو جاتے آپ اس کو recycle نہیں کر سکتے example اس کی کو جس طریقے سے جیسے کے phenol formal dehyde urea formal dehyde silicone وغیرہ یہ سارے آپ کے thermo setting plastics ہیں تو یہ سارا topic آپ کے پاس plastic کا اب ہمارے پاس last topic ہے that is paints paint کیا ہے اس کو بتانا میں اتنا ضرور نہیں سمجھتا کیونکہ آپ چیز کو آپ chapter number five میں کافی detail میں پڑ چکے تو paint کیا ہے itself اس کی detail میں بات نہیں کہہ رہے یہ detail آپ نے پڑھی پڑھ 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 لیے کرتے ہیں تاکہ وہ prevent ہو from corrosion یا rusting اس پہ زنگ وغیرہ نہ آئے تو آپ کے گھر میں اگر لوہے کا کوئی گیٹ لگا ہے یا گرل لگی بھی ہے تو پہلے basically وہ iron کے بنتے ہیں آپ کے پاس سمپل لوہ ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں paint اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس پہ layer آج paint کی آپ کے پاس پاس ایک protective layer آج اور پھر آپ کے پاس اندر جو material iron وہ secure ہو جائے پہ زنگ نائے رسٹنگ نہ ہو تو یہ basic آپ کا purpose ہوتا ہے paint کا paint میں 3 components basically آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس composed ہوتا ہے پہلا آپ کے پاس ہے binder دوسرا pigments اور تیسرا volatile solvent binder کو آپ vehicle بھی کہتے ہیں یہ basically آپ کے پاس continuous film form کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس سخت ہو جانے پر یہ چیز form ہو جاتی ہے جب وہ hard ہو گیا تو آپ کے پاس یہ continuous دوسرا آپ کے پاس ہے pigment یہ pigment کا مطلب color آپ کو بنانے کے لئے آپ میں paint کے اندر یہ pigments اٹھ کرتے ہیں اور تیسرا آپ کے پاس ہے volatile solvent جو کہ evaporate ہو کے paint کو آپ دیوار پر چھپکا لیتا ہے لیکن جب آپ کے پاس سارا volatile solvent نکل گیا تو اب ایک دو دن بعد یا ایک مہینے بعد جب دیوار پہ دوبارہ ہاتھ رکھیں گے تو اب آپ کی ہاتھ پہ paint نہیں چھپکے گا تو volatile solvent اس ہے جو پہ پین ٹری سے obtain کی جاتے ہیں اسے ہم turpentine کہتے ہیں تو turpentine oil آپ استعمال کرتے ہیں as a solvent اور جو آپ سارے type ہیں جو بھی color آپ چاہئے ٹائٹین ڈائوکسائیڈ آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ white color ملے آپ carbon black استعمال کرتے black color کر chrome yellow استعمال کرتے ہیں iron کے oxides ہیں اسی طریقے سے اور بہت سارے organic dyes ہیں وہ سارے آپ استعمال کرتے ہیں pigment کے طور پہ جو آپ کے پاس white color ہے پہلے white lead استعمال کیا جاتا ہے جسی composition کچھ یہ ہوتی تھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب وہ استعمال اور آپ اگر اسے گھر کے کمروں میں استعمال کریں گے white color کو جس میں آپ white lead استعمال کریں گے تو آپ کے lungs بغیرہ میں جا کے آپ کو poison create کرے گا جس وجہ سے آپ کا استعمال نہیں کیا جاتا اور آپ کے پاس اس کے اوپر ban لگ چکا ہے یہ تو آپ کے پاس oil polymer استعمال کی جاتا ہے جس rubber کی طرح کی properties ہوتی ہیں اس کو آپ as a binder استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے جیسے اوپر binder کے طور پر آپ oil استعمال کیے جاتے یہاں پر آپ کے پاس binder as a rubber material جو آپ کے پاس synthetic polymer اس سے استعمال کرتے ہیں اور پھر مدد سے آرہی تھی وہ یہاں پر water کی مدد سے آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ color اس کے اندر ڈالیں گے ڈائز یا pigment جو بھی آپ اپنے desired color جو بھی ڈسکس کی آپ ڈال سکتے تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک اور type of paint ہاتا ہے tempers given ہے یہ سارے آپ اپنے اس water based paint میں as a plastic جو آپ کا synthetic polymer تھا اسے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس دونوں type کے paints ہیں وہ بسکلی آپ استعمال کرتے ہیں اسے بناتے ہیں تاکہ آپ کے پاس بہت ہی different variety of colors textures آجائیں اور resistant آجائیں یعنی آپ اس کو ہر موسم میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس paint خراب نہیں ہوتا تو آپ کی بہت زیادہ variety اب تک بن چکی ہے مارکٹ کے اندر تو یہ آپ paint کیا سارہ portion تھا اب next آپ کا varnishes جس طرح paints ہیں اسی طرح سے varnishes بھی ہے لیکن varnish اور paint میں تھوڑا سا فرق ہے آپ زیادہ تر دونوں ہی استعمال کرتے ہیں اپنے گھر دیواروں میں لگانے کے لیے تو varnish کیا ہے اس کے پر بات کرتے ہیں یہ ایک mixture ہے جیسے آپ کے ایتھر ہو گیا وغیرہ یہ سارے آپ کے پاس ایتھر ہیں جیسے جیسے آپ پر paint میں استعمال کیے تھے یہاں پہ ایتھر کے پاس ایتھر ہے جیسے لنز ڈوئیل کی بات کی یہ سارے آپ کے دونوں component اس میں بھی سیم ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو آپ کے raisins ہیں یہ dissolve ہو جاتے ہیں آپ کے ولٹائل organic solvent میں اور آپ کے پاس جو drying oil ہے اس کو add کیا to جیسے لنز ڈوئیل وہ آپ کے پاس easter اپنے اندر رکھتا ہے highly unsaturated acid جس میں آپ دو یا دو سے زیادہ double bonds ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی oils ہیں یہ کیا کرتے oxygen کو absorb کرتے جب آپ کے exposed to air ہوتے اور آپ کے پاس ایک tough solid water insoluble film generate کر لیتے یعنی آپ نے دیوار پہ اگر اس کو لگایا اور air کے exposure اس کو مل گیا تو آپ کے پاس ایک الگ سے insoluble film generate ہوگی جو کہ آپ کے پاس tough ہوتی ہے اور آپ paint کو مزید بھینے نہیں دیتی جتنے بھی varnishes ہیں جب آپ اس کو apply کرتے کسی کے اوپر آپ کے جس میں drying oil موجود ہے اسے آپ کسی بھی surface پہ apply کریں گے تو وہ ایک tough solid durable glossy film generate کر دے گا ہوتا کیوں ہے یہ اس طرح سے آپ کے پاس یہ والٹائل organic solvent جب evaporate ہوتے ہیں تو آپ کا drying oil ہے یہ oxygen کو absorb کرتا ہے جسے میں نے discuss کیا اسے آپ کے پاس absorb کرنے کے بعد جب سارا کا dry ہو سارے تو یہ پر آپ کے پاس پورا chapter complete ہوتا ہے paint industry کیا ہے پاکستان کی آپ کام پڑھ نا کہاں پر آپ کا paint بنتا ہے تو یہ سارا data ہے جو کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے یہ میں نہیں پڑھ آتا تو یہ آپ کام پڑھ نے کا یہ تک آپ کے پاس chapter number 11 complete ہوتا ہے جتنے بھی topic سے although چھوٹا chapter ہے لیکن زادہ آپ کے پاس chemical industries related ہیں تو پاکستان کی جتنی بھی chemical industries major ہیں وہ یہ پر آپ کے chapter 11 میں discuss کی گئی ہیں کوشش تو تھی کہ آپ کو سارے topics clearly detail میں سمجھا دی جائیں کیونکہ یہ revision lecture ہیں تو آپ نے یہ پہلے سارے topic پڑھے ہوئے ہوں گے میرا focus زیادہ یا revision کروانا ہو تو م cut اور e cut کو revise جب کرنا ہو تو ان کو ایک detail lecture مل جائے اس لیے میں نے پوری سیریز سٹارٹ گی تھی تو یہاں پر آپ کے پاس second year کی complete ہو جاتی ہے ساری سیریز آپ کے chapter 1 سے لے کے chapter 11 تک سارے کے سارے chapter almost آپ کے channel میں موجود ہیں کوئی بھی topic revise کرنا ہے تو آپ playlist میں جائیں اور وہاں پر جا کے جتنے بھی chapters موجود ہیں ان میں سے جو بھی revise کرنے topic انہیں revise کریں امید ہے یہاں تک آپ یہ chapter clear ہوگا اگر کوئی بھی confusion ہے اس chapter کو دوبارہ سے revise کریں اس chapter کو ویڈیو کو واپس جا کے دیکھیں اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے کوئی چیز سمجھ نہ تو آپ کمنٹ سیکشن میں discuss کر سکتے ہیں اللہ حافظ